بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماشاءاللہ شاعر روزہ رمضان کے مکمل ہوگے کال کو انشاءاللہ پانچ وی سہری ہوگی آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جی کھانگڑ پین سے خرید کے ان کو آپ اپنے فارم پر لے آئیں اور وہاں پہ ان کو پریگنٹ کریں اور پھر مارکٹ میں سیل کریں اس حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے انفرمیشن مانگی ہے کہ یہ کاروبار کیسا ہے کرنا چاہیے اس میں کیا کبھاتے ہیں کیا پرابلمز آتی ہیں جامور کہاں سے ملتے ہیں سیل کیسے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں می یوٹیو پیٹ غلام قادر گوندل ان کا نام ہے جی اور وہ عرصہ چاہے دھائی تین سال سے میرے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں غلام قادر گوندل صاحب جو ہے یہ کافی لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں تین چار سال انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی رائے جو ہے لے کر آپ سب دوستوں کے سامنے رکھی جائے وہ لوگ جو کھانگڑ پین سے لینا چاہتے ہیں کھانگڑ پین سے میں سمجھا دوں ایسی پین سے جو کنڈم ہو گئی ہے اور لوگ اس کو سیل کر دیتے ہیں وہ پریگنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب جو بین سے سیل ہو جاتی ہیں پریگنٹ نہیں ہوتی اس کی کئی وجوہات ہیں یا تو وہ کسی وجہ سے بچہ پھینک جاتی ہیں تو لوگ سیل کر دیتے ہیں کئیوں کے تھنز آیا ہو جاتے تو لوگ سیل کر دیتے ہیں تو کسی وجہ سے بھی اگر کراچی میں چلے جائیں تو کراچی کے اندر تو زیادہ لوگ جموروں کو پریگنٹ کرتے ہی نہیں ہیں وہ جمور کا دودھ جب ایک خاص رینج سے نیچے آ جاتا ہے تو مارکٹ میں کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں ان کسائیوں سے ج کر جو ہے ہمارے پنجاب میں کئی سارے فارمرز ہیں وہ بہن سے جا کے اٹھا کے لے آتے ہیں تو اب میں نے سوال پوچھے ہیں غلام قادر گندل صاحب سے کہ یہ بہن سے وہ کہاں سے لے کے آتے تھے یا صرف کراچی سے ملتے تھیں یا صرف پنجاب سے بھی لیتے تھے کیا کیا ان کو پرابلمز آتے تھے کرایا کتنا لگ جاتا تھا قیمت خرید ان کی کیا تھی جنوروں کو لا کے پروٹوکول کیا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی خوراک کیا دیا کرتے تھے اور جامروں کو ان میں کون سے مسائل ایسے ہیں جو ان کو بار بار جو ہے دیکھنے کو ملے جنہوں نے ان کو شدید ٹانگ کیا میں ایک چیز آپ کو پہلے بتا دوں کہ گندل صاحب کو جہاں نا یہ ابھی فیٹننگ والا کام شروع کروا دی ہے الحمدللہ یہ پہلے نیپیر گراس استعمال کر رہے تھے دیڑھ سال لگا مجھے ان کو نیپیر سے مکہی کے سائلش پر لانے میں اور آج الحمدللہ جو لوسن کا ہی لے جائے وہ بھی تقلیباً اپنی آخری سٹیجز پر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تو گندل صاحب کی ریکارڈنگ سنا نے کر لی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ان کی فائنڈنگ ہے گندل صاحب جو ہیں بسیکلی وہ خود بھی ایک اے آئی ٹیکنیشن ہیں اور سرکاری وہ جوب بھی کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایج تھا ان کو اس کاروبار میں کہ وہ جامروں کی ٹریٹمنٹ یہ وہ الٹم پلٹم جو ہے بہت ساری چیزیں خود سے کر سکتے رہے تو اب وہ اس بزنس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں یہ سارے کی ساری جو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں پلیز ہاں جی اسلام علیکم جی ڈاکٹر مزمبل صاحب دا سوال سے جی خانگڑ مجان دے کاروبار دے ہوا لینا گزارش ہے سرکار کے ایسی خانگڑ مجان دا تگائیاں دا کافی کم کیتا ہے الحمدللہ سی کوئی دو ٹائسو جانور جڑے جی او دا کم کیتا ہے اس تو بھی ممکن زیادہ ہوئے گا اچھا دوسری گالے کہ اسی ایک خانگڑ مجان جڑیاں نے جی اے شاپ اور کانجرہ منڈی تو لے کے اندے سا اور گائیاں سی کراچیوں لے کے اندے سا اور اے جڑے جی اندہ سی کم کیتا ہے تقریباً اسی چار تو پانچ سال کیتا ہے جی اچھا جی ملحب جانور لے لیا جانور دی سیلیکشن دا کوئی خاص کرائیٹیریہ نہیں ہے تو اسی قیمت نو بیکھنے جانور دے تھان تھوڑ چیک کرنے نے او دے بچ نار نہ ہوئے باقی کوئی اڈا خاص کرائیٹیریہ نہیں چیک کرنے دا او دی وجہ بھی چیک کر کے جڑا پچھو جانور آلریڈی کبار ہونے جانور کسے بندے دے کامچ نہیں ہونے انہیں منڈی لے کے جانور اچھا جانور بلکل منڈی نہیں جانتا جی تو اسی جانور لے لیا اس تو با دے جی ٹریولنگ ٹریولنگ واسطے کہ اگر اسی پانچ جانور لے 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 کسے ہور بندے نے چھے جانور لے لے کسے نے تھوڑے پیشاں لے تھوڑی اگھاں لے اس طرح ٹریولنگ ہون دی سی پھر اسی کراچی چو گاما لے کے انہیں جو اسی کراچی چو گاما لے کے انہیں اس وقت اسی کلہ ہی پورا ٹراک لے کے انہیں اور میکسیمم بارہ تو تیرہ جانور پی جان دینے وڈے ٹراک چاہی جی جی ڈاگر صاحب دا اگلا سوال سی کے نواز تے پروٹوکول کیوں دا سی سر کوئی سپیسفک پروٹوکول نہیں ہے گھچوں کے ہر بندہ رپیٹر جانور ہی بیچ دا کوئی بندہ بھی ساف ستھرا جانور نہیں بیچ دا ان دیا جڑے جانور بان جان دے سر نکل آن دے سنو دے ٹھیک ہے نئی تے فیرے یوٹرائن انفیکشن جیڑا ہے او دے اسی چونکہ میں سر خود ٹیکنیشن آئے انسیمنیشن ٹیکنیشن میں سر فیرہ دے کلچر سینسٹیویٹی ٹیسٹ بھی کرائے نے بڑی ساری مغزمہ رہی ہن دی سی رپیٹ بریڈنگ بہت وڈائے دے ویچ مسئلہ ہے تے کلچر سینسٹیویٹی ٹیسٹ کرا کے ویسیا جڑا ہے ڈاکٹر مزمبل صاحب نال ڈسکس کار کر کے دعائیاں راکھ راک کے بڑیاں بدل بدل کے جڑا جانور تانگ کر دے بہت ہی زیادہ تانگ کر دے ایسے جانور بھی ہے نے جڑے سال سال نہیں سا نکلے اور کوئی کوئی ایسے جانور نے جڑے بلکل سیل کرنے پہنے جی اس طرح کر کے بریڈنگ پروٹوکول بہت مشکل اور پچیدہ مسئلہ ہے جی ایک عام مسئلہ نہیں ہے سٹکویرین ڈی جنریشن دا مسئلہ ہے یا فردر پچیدگیاں نو ڈاکٹر ساپ سمجھ دینے تے بہت سارا ایشو ہے دے ویچ ایسے ہوا لے نال بریڈنگ دے ہوا لے نال ایک سوکھا کام نہیں ہے جی ایدی بریڈنگ جڑی ہے یہ دی مینجمنٹ کرنی بہت اوکھی چیز ہے انہوں دوائیاں رکھنیاں اور دوائیاں رکھنیاں دی ترتیبے اس طرح کے تین دن پائن دن سات دن نو نو دن بھی دوائی رکھی ہے جی ای بھی تریقہ کار اپنانا پہ آئے جی سر اوستو باد اگلا سوال ہے گا ہے دی فیڈنگ دا کینو فیڈنگ کی کردے سر اسی سبس چارہ پاندے سی سپر نائی پیر گراس ہو دوسرہ ڈکو لگیا ہوں دا سی اور روایتی چارے باجرا ہو گیا لوسن ہو گیا سبس چارہ سی رجمہ پاندے سی کسی قسم دا کوئی ونڈا نہیں پایا او دی بجا ہے اسی جانور نو لینے شروع کی تا سی سار ساٹھ تو سترہ ہزار رپے تھے اور اسی اخیر اخیر جانور ڈیڑھ لاکھ اور باز کا ڈیڑھ لاکھ تو بھی اتھے جڑا جی جانور لے آئے او دے بیچے ایک سار پونے دو لاکھ تک بھی جانور لے گئے ہیں اچھا ریگی گال سر کرائے پاڑے دی تلہورو کرائے پاڑا اکنومیکل سی کراچیوں کرائے پاڑا داس ہزار فی جانور دا کرائے لگتا سی اور اس ساری جڑی فیزیبیلٹی میں توڑی گوش گزار کر رہے ہیں سارے رجیم چینج تو پہلا نہیں ہے گلہ نے جو دی اڈیزا لیکس ہو ستر رپے یہ سی اس تو بعد پھر اچانک ساریاں تبدیلیاں آئیاں ہوگو ہر بندہ جاندہ خاص کر کے فارمر دوسری گال سر ونڈا سی تان اسی پاندے کیونکہ فیوریبل ہی نہیں سی ونڈا پانا او ایوے میں کے ڈیڑھ لاکھ دا جانور ہوندہ سی باز کا تو ٹائی لاکھ دا بھی ویک دا سی ساڑھے تین لاکھ دا بھی چار لاکھ تک بھی ہو ویک جاندہ سی جانور ایس وجہ تو اے فیزیبلٹی اے فیوریبل نہیں سی کہ انو ونڈا پایا جاندہ اچھا رہ گی گال پہ چید گیاں دی مسائل دی پہلا نمبر یوٹرائن انفیکشنز دا ری پروڈکشن ڈیسارڈر دا اچھا دوسرا سر نو مجھ جاندے ویچ سر بہت سارا مسئلے آئے انہیں کے مچھا پچھا مار دیا سی پر لیپس دا شکار ہوندیا سی اچھا سر اوستو بعد پھر فردر اگے پہ چید گیاں دی اپنا جانور تیار ہو جاندہ جد دوسری جانور لیندیو او دو تو انو دیا پہ چید گیاں دا ایسا والے نار نہیں پتا ہوندہ کہ انہیں کال نو سوکے کیسا بڑھنا ہے دا ہواں نا کیسا بڑھنا ہے پھر آ جاندہ جی مارکیٹنگ دا ایشو ویکن دا ایشو ویک دیاں سو سائیٹی کلچر بھاوال نگر دیویچ تے کارے تے جانور کھڑ دینے جی پیسے اللہ دی رہے من اللہ کس نے آئی تا کمارے نہیں لیکنو تھوڑا بہت تانگ کر دینے مینے دو مینے تین مینے کارے تے بھی جانور بندے کھڑ دے رہے انہیں آم بندے نو ایدی مارکیٹنگ دے بھی مسائل انہیں آم بندے لیے گال سمچ نہیں ہونی پھر نوے بندے نوے جانور دے نہیں سکتے ایمے دے مسئلے انہیں اچھا پھر اے ہے کہ جدو تسی لینڈ جانا ہے او دو سیزن تتہ ہی رکھنا ہے بندے آنے اگلے ہیں بپاریاں جنہاں منڈی چلے آئے نہیں لیکن جدو انہاں تو آڈے کلو جانور لینڈا ہے پھر انہاں اگل کرنی ہے جی ہون سیزن نہیں ہے ایدہ ہوا نا نہیں انہوں ناڑ پہ گئی ہے راوانہ پورا بڑیا نہیں لہٰذا مختلف قسم دے ہی لے بہانے ہون دے سیزن ہی نہیں ہے کا جانور دا سوے جانور دیتے کدر ہی کوئی نہیں لہری دا مندہ بڑا ہے ایمے دے معاملات ویکھنڈو مل دے نے وہ پھر تھوڑا حوصلے نا جانور بیچنا پہندا ہے ویک جاندہ لیکن ہے کہ تھوڑا جا حوصلہ ہوتے کرنا پہندا ہے بماریاں دے لہن دے بپاریاں دا کہ اگلے بندے کلو جانور ہے تھے آ لیا جائے جی آم بندے واسطے سوال ہے کہ جی میں گزارش کیتی سی کہ عام بندے واسطے مشکل ہے عام بندے واسطے سینس ویچ مشکل ہے کہ ایک بندے ڈاکٹر نو ساتھ کے دعائی رکھا نہیں ہو تین دن یا پانچ دن دعائی کی میں رکھائے گا وہ تو نہیں ڈاکٹر نو ساتھ سکتا ڈاکٹر ایک دن آئے گا دعائی رکھ جائے گا دوسرے دن آئے گا تیسرے دن انہوں اور ہزار آنکام نے کوئی بندہ بھی چوی کے انٹے جانور دی اس طرح کیر نہیں کر سکتا سی جس طرح اسی کی تھی ہور جانور لوگ آج بھی کار رہے ہیں لیکن ایک ساڑی سینس تو باہر ہے اچھا لیکن اسی اس کام نو لوگاں نو چھڑ دیاں بڑا ویکھیا ہے دے ویچ اسی بھی ہیں اور ساڑے پینڈ چچا کچھ ہور بھی کافی سارے لوگ نے میں لوگاں نو اس کام نو چھڑ کے فیٹننگتے ہوں دیاں ویکھیا اسی بھی ہو دے ویچ فیٹننگتے آگئے ہیں تے باقی ہے کہ کام کرو لیکن اے ہے کہ اے تھوڑا جے پچھی دا مسئلہ ہے ملکنگ دا کار لو یا دو اپنا فیٹننگ دا کار لو اے سوالے نو ڈاکٹ صاحب تا انو ڈیل کرنگے فیڈ دے حوالے نوڈ مینجمنٹ دے حوالے نوڈ سیمن دے حوالے نوڈ لیکن اے کام جیڑا ہے تو اسی پہلا منڈی ویچ تو اڈی نوڈ زی آتی ہو جانی یہ جانور لینڈ لگیاں پھر لینڈ آلے دا اپنا ریٹ ہے دین آلے دا اپنا ریٹ ہے لینڈ آلے نے اپنی مرضی نال دین ہے جیڑا پیچھو دے رہے تو انو اگو تسی جانور دین ہے پھر تا انو اپنی او لینڈ آلے دی مرضی ہو جانی تسی دو ماں پاس یوں بے بس ہو جاؤ گے اس وجہ تو میری سجیشنز اے انہیں صلاح اے یہ کہ جانور کام نہ کرو فیٹننگ دا کار لو یا پھر ملکنگ دا کار لو پراپر اپنا بڑی ہی مشکل کے بعد ہوتا ہے چمن میں دی داوار پیدا مشکل ہوئے گی لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آسانی میں ہوئے گی جی سار اینڈ تے گئے سوالے رہے ہیں ڈاٹ صاحب دا کہ بچہ دے ہوا لینڈ آل اچھا بچہ دے ہوا لینڈ آلے اس طرح سی کہ چونکہ پھر حلال جانور سنڈ دال روٹی چال دی رہی گریب گزارا ہندہ رہے ہیں ڈیل لاک دا جانور لیا کہ ٹائی لاک دا یا تین لاک دا سیل ہویا ہے اچھا جانور نو مینے گاں ہے تو نو مینے رہنا ہے انہیں مات جیتے انہیں دس مینے رہنا ہے ایک قدہ پھیر کھا گی سال پورا ہو گیا اچھا کئی ایسے جانور بھی سن جڑے سال سال نکلے ہی نہیں وہ بھی جانورانو بھی رکھیا سال بعد بیچے ہے ٹھیک ہے جی اس طرح مطلب ہے کہ اے او لکھ دا پونے تین لاک دا مل دا ہے ساڑے کلے جانور میں گزارش کار چکے ہیں ری پروڈکشن ڈیس آرڈر دی ری پروڈکشن ڈیس آرڈر ایک بڑی میگا ٹھرم ہے جن دے ویچ ہر قسم دے یوٹرس دے مسائل بچے دانی مسائل ہندے نے ابارشن ہی ہندہ کو جانور جڑے نیو کیریئر ہو سکتے ہیں ابارشن دے بارشن ساڑے کلے ماجنے کار دی تا سی اسی سالوں نے اکسیٹو سین لاکھ چوندے رہے ہیں ایک سال بعد اسی انو ویچ ہے او او دو اکلاک پنتالیز آرڈی آئی سی پھر انہیں بچے ساڑ دی تا اسی انو اگلے دن ٹائی لکھ دا نگد ویچ ہے یعنی آج باکڑا جانور پورے ٹائی لکھ دا ہو گیا جی اے اسی جڑی گال بے فیزیبلیٹی دا سریاں او دو ڈیڑھ لکھ دا لب دا سی اے سینس ویچ او دو بعد فیر ساڑی سمجھ جسی سال سوا سال ہو گیا پھر باکڑا جانور نہیں پایا کیونکہ سمجھ نہیں ہوں دی کہ پچھو بہت جانور مہنگا مل دا ہے تے کسائی دا ریٹ جڑ ہے گوشت دے ریٹ مہنگا مل دا ہے اگلو فیر ہو دی سمجھ نہیں ہوں دی کیونکہ اگلو انہوں کافی سارے مسائل دا سامنا ہو جان دا ہے ہوا نا نہیں مرضی دا بڑے ہیں تھانچ ناڑ پہ گئی ہے چونکے جانور ہوں دے ہیں اچھا ایک اور بڑا بڑا مسئلہ ہوں دا ہے فیڈنگ دا کہ پچھلے کار فیڈنگ کی کی تھی پچھلے کار نے اپنی مرضی دی فیڈنگ کی تھی کسے نے انہوں مٹھا پایا انہوں نے بیکری دا ویسٹیج پایا او فیٹی لیور دا مسئلہ ہو گیا جانور نو لیکن انہوں نا کور چونکے جنی دیر انہوں مٹھا سو خوراک مل دی رہی دی لیور اچھا فنکشن کر دا ہے جدو ساڑے کول آ کے وہ ٹریڈیشنل اپنی خوراکتے ہیں انہوں دا چاہ رہے تھے انہوں دا انہوں فیٹی لیور دے مسائل لیور ڈیس آرڈر ٹھیک ہے جی مختلف قسم دے مسائل انہوں شروع ہو جاندے نے اچھا وہ جانور نو چوندے رہی دے نیسی جدو جانور نو ڈرائی کرنے انہوں سٹائٹس دے اٹیک ہو جاندے نے ہوا نیرے مسئلے بن جاندے نے اور پھر جیڈا ریپروڈکشن صرف مسائل نہ لڑ دے رہے ہیں ڈاکٹر مضمل صاحب دی میر بانی رہی ہے او دس دے رہے ہیں تو میں خور ٹیکنیشن ساں پھر بڑی ساری چیزیں بچت رہی ہے تاں کر کے اینڈ تے گال آ جاندی کے کام کرنا چاہی دے یا نہیں کرنا چاہی دے سر وے کھو بے عملی بری چیز ہے انسان دی جڑی تخلیقی او عمل تے ہی بنی ہے کہ انہوں عمل کرنا چاہی دے اچھا عمل کرنا چاہی دے اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات اسی کافی دیرے کام کیتا ہے تقریباً تین سار چار سال پانچ سال تک کیتا ہے اسی یہ کام اچھا ایڈ دی اینڈ جو دے دی فیزیبیلٹی فیوریبل نہیں رہی پھر اسی اس تو تھوڑے جو پریشان ہوئے لیکن پھر اللہ نے ساڑتے بڑی رحمت کی تی کہ سان ڈاکٹر مضمل صاحب مل گئے انہوں نے ساڑتے بڑی میر بانی کی تی کرم نوازی کی تی کہ اے پروفٹیبل فارمنگ دا سیرہ ڈاکٹر مضمل صاحب دے سیرے وہ پھر سا نو سمجھا انلاک پہ کہ سپر نائی پیر اچھی چیز نہیں تسی مکئی لاؤ اسی ڈردے سی کہ مکئی نہیں ہوئے گی اب اسی مکئی لائی اللہ نے بڑی رحمت کی تی مکئی ہوگی اللہ نے سائلج مشین اطاع کر دی تی آج اللہ دی رحمت نارسی سائلج چھڑ کے ہیلیج بھی بنا رہے ہیں اچھا ہون گالے کے کام کرنا چاہیدہ یا نہیں کرنا چاہیدہ میرے نزدیک اس باکڑے کام کوشش نہیں رکھیا تو اسی انہوں نہیں کار سکتے عام بندہ نہیں کار سکتا نہ کرنا چاہیدہ کڑا کام رہا گیا ملکنگ دا کام کر لو فیٹننگ دا کام کر لو او دی جڑی فیزی بیلٹی ہے او تو انہوں ڈاکٹر صاحب دا سنگے ہار بندہ سائلج نہیں بنا سکتا ہیلیج نہیں بنا سکتا زمین دا مسئلہ پانی دا مسئلہ او دی خوراک دے ہوا لیناڈ سانو ہون جڑا فارمولیشن ہے بندے دیو ڈاکٹ صاحب نے اتا کی تھی اسی ہو دے مطابق بندہ بنا آرہے ہیں ساڑا فیٹننگ دا کربانی دے جانوران دا پہلا فلاک کے ساڑکوڑا اسٹم چھتی جانور نے اسی انشاءاللہ اگو میل لڑا مال بھی پانا کرنے دا فیکٹری کٹانا کرنے دا اسی اکسٹینڈ کرانگے لیکن اگر کو بندہ ملکنگ دا کرنا چاند ہے اپنی بریڈ تیار کرے ڈاکٹ صاحب کل سیمن لوے او سوال لیناڈ سیمن دی مینجمنٹ ہونا کل سکھے ساری گالبات سکھے بے عملی بری چیز ایک کام جڑا ہے وہ کرنا چاہیے دا لیکن دی ڈائریکشن جڑی ہو ڈاکٹ صاحب دا سنگے تو انو بہتر اے سینس ویچ جی جنابے لیے آپ نے ویڈیو دیکھ لی آپ اس کا فیصلہ کر لیں اب انہوں نے اپنی جو رائے تھی آپ کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا گوندل صاحب جو ہے ہفتے میں ایک بار تو مجھے لازمی ٹچ کیا کرتے تھے کہ آپ مجھ انہیں پیشا مار کے طرح ہی کریے ہاں مجھ ٹھہر نہیں رہی یہ دا کریے اے فلانی مجھ جڑی یہ بند ہوئی یہ دا کریے اس کو خون کے پیچش آگے ہی کریے تو بچارے پریشان ہی رہتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ گوندل صاحب اسی کیڑے کاملو پہ گئے ہو اللہ آپ پریشان ہی رہتے ہیں چو بھی کھنٹے آج ہے ٹیکہ گولی پڑی ہے جناب تا منڈی آ رہے ٹھک 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 تو خیر ان کے لیے ایک مشکل تصیل تھا اور الحمدللہ اب یہ فیٹنگ پر آگے ہیں اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ کے فیٹنگ میں بہت اچھا یہ نام بنائیں گے اور بہت اچھا کام کریں گے ان کا جو فلوگ ہے بڑا زبردست تیار ہو رہا ہے جامور مزید کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں ریکویسٹ کروں گا گوندل صاحب سے کہ وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں جو سوال پوچھے ہیں ان کو ذرا قائلی ایڈرس کرنے کی کوشش کریں جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمال تا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ